سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس آیت کا ذکر کرنے والا کبھی بھی جیہاں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا بشرتے کے حاجت شرعائی ہو اسے پڑھنے کا ایک ایک طریقہ دھیان سے سن لیجئے گا اس آیت کو اگر جمعیرات کو کسی بھی وقت پڑھتے ہیں تو بھی بہتر ہوگا لیکن اثر مغرب کے درمیان پڑھتے ہیں تو سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا اگر کوئی جمعیرات کو نہیں پڑھ پاتا ہے تو مایوس نہ ہو وہ کسی اور دن اثر مغرب کے درمیان پڑھ لے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی اور وقت جیسے عشاء کے بعد کبھی بھی پڑھ لیں بس یوں سمجھے کہ انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی طریقہ بہت آسان ہے اپنی حاجت کوئی بھی ہو کسی کو پسند کرتے ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس منزل کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں تو سب کی سب ہٹ جائیں گی دوسری حاجتوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی جو بھی حاجت ہے اسے ذہن میں رکھیں پاک صاف لباس ہو وضو میں ہو اور جس کمرے میں پڑھنے بیٹھیں اس میں جاندار کی تصویر نہ ہو اور نہ ہی ٹی وی ہو لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو وہ ہوا رب العرش العظیم سورہ توبہ کی آخری آیت جو آیت نمبر 139 ہے انہیں آپ کو 313 یعنی 313 313 مرتبہ پڑھنی ہے ایک ہی دن میں حاجت پوری ہو جائے تو ایک ہی دن کریں کئی بار ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں 3 دن یا 7 دن کر لیں اس کے اول آخر 3 دن بار دروش شریف ضرور پڑھ لیں آخر میں اپنے مقصد کی دعا کریں یقین ماننا انشاءاللہ دعا کر کے آپ کے ہاتھ نیچے بھی نہ جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دلی مراد پوری ہو جائے گی